اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو بتاتی چلوں رکو نمبر آٹھ میں ہمارے پاس آیات ہیں ففٹی نائن ٹو سکسٹی ایٹ یعنی انسٹھ سے لے کر اٹھ سٹھ تک آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ففٹی نائن انسٹھ نمبر آیت ہے تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمہ کرتے ہیں یا ایوہا اے انبیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کہہ دو لی ازواجی کا واسطے اپنی بیویوں کے و اور بناتی کا اپنی بیٹیوں کے و اور نسائی بیویوں کے یعنی خواتین یا عورتیں المؤمنینہ مسلمانوں کی یدنینہ نزدیک کر لیں علیہنہ اپنے اوپر من سے جلا بی بی ہن بڑی چادریں اپنی ذالکہ یہ ادنا بہت نزدیک ہے ان یہ کہ یعرف نہ پہچانی جائیں فلا پس نہ یعذین ازادی جائیں و اور کانا ہے اللہ اللہ غفوراں بخشنے والا رحیمہ مہربان باہ محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں یا اپنے موہ پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے آئیے بچوں بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کیا موضوع اس میں بیان کیا جا رہا ہے کس مرکزی مضمون کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں پر بچوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین سے یہ فرما دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں اور پھر اس کی حکمت کیا بتائی اس کی حکمت یہ بتائی تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف النصب خواتین ہے اور جو شیطانی صفات یا شیطانی کردار کے حامل مرد ہیں وہ ان کو تانگ نہ کریں وہ ان کو عزا نہ دیں اور اللہ بے شک بخشنے والا مہروان ہے ان باتوں کے لیے جو پیچھے گزر چکی ہیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے تو بچوں اس آیت مبارکہ میں خواتین کے پردے کا حکم دیا گیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آیات کی مختلف طریقوں سے تعویل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سطر چھپانے کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن عورت کی چہرے کا پردہ نہیں ہے تو وہ جو تعویلات کرتے ہیں چاہے وہ اس کے لیے کتنے ہی دلائل پیش کیوں نہ کر دیں یہاں پر اللہ کا عمر آ چکا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا کہ خواتین جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی اوڑنیا اپنے چہروں پر اس طرح سے ڈال دیا کریں جیسا کہ گھنگٹ ہوتا ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی ہم مزید وضاحت کیسے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا اب یہاں جلابیب سے کیا مراد ہے تو جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہا جاتا ہے اور یودنینہ میں ادنا ہے ادنا کا لفظ چھپا ہوئے تو ادنا سے مراد ہے لپیٹنا یا قریب کرنا پھر یہ فرمایا اللہ تعالی نے یودنینہ علیہنہ علا کا لفظ آیا ہے علا سے مراد ہوتا ہے اوپر تو اس سے مراد ہوا کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اسے یہ مفہوم واضح ہو گیا پھر جو اسی آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان کا من تو اس سے مراد ہوتا ہے من اپنی چادر کا بعض حصہ یا کچھ حصہ یا ایک پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تو بعض لوگ اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اسے مراد ہے کہ اپنی چادر اپنے قریب کر لی جائے لیکن جب ہم عربی لغت کے اعتبار سے کسی آیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہی ہم اس کے اصل مطلب تک پہنچ سکتے ہیں تو جب ہم نے لغوی اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کیا پھر اس کی تشریح اور تعویل کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اکابر مفسرین کی طرف رجوع کیا تو وہ اس کا یہی مطلب نکالتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی چادریں خواتین اپنے اوپر اس طرح سے لٹکا لیا کریں جیسا کہ گھونگٹ نکالتے ہیں جیسا آپ نے اگر خواتین کو دیکھا ہو ہمارے ہاں پاکستان میں سندھ سائیڈ پر چلے جائیں یا ایون کے ہندوستان کی بھی خواتین جو ہوتی ہیں انہوں نے بھی اپنی چادروں کے پلو اپنے چہروں پر لٹکا کر گھونگٹ نکالا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ گھونگٹ نکال کر اپنے چہرے کو چھپا لیا جائے پھر اس آیت کی تشریح جب کسی نے حضرت عبیدت السلمانی سے پوچھی تو انہوں نے کیا فرمایا حضرت عبیدت السلمانی سے اس آیت کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے مو ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی پھر اسی طرح جب ہم مختلف مفسرین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان میں جو اقابل مفسرین ہیں وہ اس آیت کی تعریف اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جب خواتین اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادر کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے یہی سے پردے کا حکم ڈیرائیف ہوتا ہے عورت کے چہرے کا پردہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے اور عورت کو کہا گیا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اس میں کس کا فائدہ ہے اپنا چہرہ چھپانے میں عورت کا اپنا فائدہ ہے عورت کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے جاذب نظر بنایا ہے لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے پھر اس کو پردہ کرنے کا ہی حکم دیا ہے اور یہ بات اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے اب پردے کا حکم دینے کے ساتھ کچھ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں بلکہ ناغذیر ہیں کوئی پردہ تو کر لے لیکن اس نے لباس ایسا پہنا ہو جو کہ چست ہو چست سے مراد یہ ہے یہ اتنا تنگ لباس ہو کہ آپ کے جسم کی نشیب و فراز اس میں جھلک رہے ہوں دکھائی دے رہے ہوں آپ کا لباس اتنا زیادہ ٹائٹ ہو کہ آپ کے ہڈیاں تک کے پہچان ہو رہی ہو آپ پتہ چل رہا ہو کہ آپ کا جسم آپ کے عذاق کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہے ہیں تو اسلام نے ایسا چست لباس پہنے سے منع فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے لانت فرمائی ہے ایسی خواتین پر جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں یعنی انہوں نے اپنا جسم ڈھانکا ہوا تو ہو لیکن وہ اس کے باوجود بھی ان کے آزا اس سے ظاہر ہو رہے ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ لباس کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ کا لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے آپ کا جسم یا آپ کے جسم کی رنگت چھلک رہی ہو اور اسے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا لباس سادھا ہے یعنی آپ نے سادھا لباس پہنا ہے اس پہ کوئی ستارے موٹی وغیرہ نہیں لگے ہوئے کہ آپ اگر باہر نکلتی ہیں تو وہ شائن کریں یا اس کے کسی کی نظر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اگر بل فارز آپ نے ایسا لباس پہنا ہوئے تو یقیناً پھر آپ اس کے اوپر ایسی بڑی چادر اوڑیں یا ایسا کوئی کہ جسے نہ تو آپ کے جسم کے اندر کوئی جھانک سکے اور نہ ہی آپ کے جسم کے عذاب ایسی بل ہو رہے ہوں تو ایسا لباس آپ کے پردے کی حکم میں ہی آ رہا ہے تو آپ اب کیا کریں گے کہ صرف ایک چادر اوڑیں اسے اپنے چہرے پر پھیلائیں اور آپ باہر جا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ابایا پینا ہو بعض خواتین نے ابایا بھی پینا ہوتا ہے لیکن وہ اس قدر ٹائٹ ہوتا ہے کہ اسے ان کے جسم کے عذاب مزید نمائیہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو آپ کو مزید زیو زینت کے لحاظ سے نمائیہ کرتا ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے ابایا بھی آپ نے اپنا لباس بھی جو آپ نے اوپر اندر جو مرضی آپ پہن لیں جیسا مرضی زینت احتیار کریں جیسے مرضی چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنیں لیکن جو آپ نے باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر اوڑنی ہے یا ابایا کرنا ہے تو اس کو سادہ ہونا چاہیے اس پہ موتی ستارے نہ لگے ہوں آپ نے زیورات ایسے نہ پہنے ہو جو چھنکے تو آپ کے پردے کی جو حرمت ہے وہ خراب ہو جائے یہ احکام آپ کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں کیونکہ عورت کے جسم کے آزا اور اس کے ساتھ جو اس نے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے بہت اچھا لباس پینا ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا اچھا لباس ہو ہمارے پاس بھی ایسے اچھے زیورات ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں اچھے سے نوازہ ہے تو بے شک ہم اچھا پینے لیکن ہم دوسروں کے سامنے جانے سے پہلے ان کو چھپا کے رکھیں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ گزرے کوئی حسد کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کوئی آپ کی عزت و عصمت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے پھر اس کے ساتھ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی نے پردے کی حکمت بھی بتا دی پردے کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ جو خواتین پردہ کر کے باہر نکلیں گی تو وہ ایک ان کی آئیڈینٹیٹی بن جائے گا ان کی شناخت بن جائے گا اور ان کی ایک طرح کی پہچان بن جائے گا کہ یہ باہجاب باپردہ عورت ہے اس کو چھیڑنا مشکل ہے اگر ہم اس کو چھیڑتے بھی ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا یہ ہماری طرف متوجہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کی حکم کے مطابق پاکی اور عصمت احتیار کی ہوئی ہے لہٰذا ہمیں اس کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن آج کل کے زمانے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ پردہ والی خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حکم کی پیروی نہ کریں اللہ کی حکم کو نہ مانیں کیونکہ جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ بے ہجاب عورت ہو یا ہجاب والی عورت ہو انہوں نے اس کو چھیڑنا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو پردہ والی عورت ہے وہ بچ جاتی ہے وہ کم سے کم اپنا اگر اظہار چھپا لیتی اپنی زیب و زینت کا تو کم سے کم وہ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی نظروں میں وہ اچھی بن جاتی ہے اللہ کی حکام کی پیروی کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح وہ محفوظ ہو جاتی ہے اللہ کے ذمہ اس کی حفاظت آ جاتی ہے تو یہاں پر حکمت کیا بیان کی گئی کہ عورت کی یہ پہچان بن جائی گی اور پھر جو بری نیت رکھنے والے افراد ہیں وہ اس عورت کو نہیں تنگ کریں گے کیونکہ پچھلے زمانے میں عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ خواتین جب بغیر پردے کے باہر نکلا کرتی تھی کیونکہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو لوگ ان کو تنگ کرتے تھے تو مسلمان خواتین نے جب شکایت کی کہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور پھر جب ان لوگوں سے باسپورس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مومن خواتین ہیں ورنہ ہم ان کو نہ تنگ کرتے تو لہٰذا اس وقت یہ حکم آیا کہ جو مومن خواتین ہیں وہ اپنی پہچان کے لیے اپنی اورنیا اپنی چہروں پر پھیلا کر جایا کریں تاکہ پتا چل جائے کہ یہ مومن باعزت اور باعثمت خاتون باعفت خاتون جا رہی ہے تو اس کو تنگ نہیں کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی جو باتیں پہلے گزر چکی جو حالات پہلے گزر چکے اس کے لیے اللہ بخش دے گا اور آگے آنے والے وقتوں کے لیے احتیاط کی جائے پردے کا احتمام کیا جائے امید کرتی ہوں بچو آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں پردے کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ تھا اس آیت کا مفہوم آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت ای طرف